بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہربلیس محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے لو بلڈ پریشر لو بلڈ پریشر یعنی کہ لو بی پی بی پی لو کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی حوالے سے بے تین ایک ہربل ٹپ دیتا ہوں جس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اور لو بی پی انشاءاللہ فوراں نارمل ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں وجوہات بتا دوں بلڈ پریشر لو تب ہوتا ہے جب دل میں سکون آ جائے مطلب کہ دل کی جو پمپنگ ہے وہ لو ہو جائے تو شریعانوں میں جو خون کا دباؤ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جب شریعانوں میں خون کا دباؤ کم ہوتا ہے تو جس سوزو پہ کم پہنچ رہا ہو وہاں پہ درد ہونا شروع جاتا ہے مطلب کہ آپ کو سردرد بھی ہو سکتا ہے آپ کی ٹنگوں میں بھی درد ہو سکتا ہے بہترین ایک چٹنی بتاتا ہوں ایک یہ چٹنی آپ گھر میں بنا کے رکھیں انشاءاللہ جب بھی لو بلڈ پریشر ہو یہ چٹنی استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ڈریکٹس ملیں گے چٹنی ہے جی تین چیزیں ہیں تینوں چیزوں کو نوٹ فرما لیں پان کا آدھا پتہ لینا ہے آپ نے پان آپ کو بزار سے ارسانے سے مل جائے گا پان آپ نے تازہ لینا ہے تازے پان کا آدھا پتہ اور آدھا گرام آپ نے لینا ہے ادرک اور آپ نے آدھا گرام لینے ہیں پودینے کے پتے پودینہ بھی تازہ آپ نے لینا ہے یہ نہیں دوبارہ نوٹ فرما لیں پودینہ آدھا گرام ان کی پودینے کے پتے آدھا گرام تدرک آدھا گرام اور آدھا یہ پتہ اس کا پان کا یہ ایک خوراک ہے یہ آپ نے تینوں کو اچھے جانا مکس کر لینا ہے آپ زیادہ مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں کٹھی بنا لیں لیکن ریشو یہ ہو اس حساب سے تناسب یہ اس حساب سے ہو اور یہ بنا کے رکھ لیں جب بھی بلڈ پریشر لوگ ہو آپ نے یہ چمچ لے لینی ہے ایک چمچ تو انشاءاللہ انشاءاللہ کھاتے جائیں گے آپ کا بلڈ پریشر فورا نارمل ہو جائے گا یہ ان حضرات کے لیے ہے جن کی ایج تیس سے پنتالیس سال کے بیٹوین یعنی کہ تھرٹی سے فورٹی فائیو کے بیٹوین ایج ہے وہ اس کو استعمال میں لاسکتے ہیں اگر ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہی لوگ ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یہ اگر آپ نسخہ زمانہ چاہتے ہیں اگر آپ کو اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جگر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جگر میں تحریک نہیں ہے تو آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ بڑے اچھے اس کے ذرس ملیں گے تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جن کو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کر دیں ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں اللہ آپ کا عمی و ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ